بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ مجھے دیوانہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے خود ہی کہہ دیا آج تک آپ نے کبھی کوٹ کے بازو نہیں ٹانگے تھے ٹانگے تھے کیا ٹونگے تھے تو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ مجھے ٹوکتے ہیں بسی آپ کو ٹوکنا برا لگتا ہے نہیں مجھے روکنا برا لگتا ہے وہ آپ کا دیوانے پر ایک شیر بھی تو ہے دیوانے پر میں نے بہت شیر کہا ہے میں اس دیوانے کی بات کریں وہ جو دیوانہ ہے دیوانہ ہاں وہ غزل تھی دل ہوش سے بیگانہ اب دیکھنا پورا شیر ٹک کے تو نہیں کہیں گے کبھی ہی دھر ہوں گے کبھی ہی دھر ہوں گے دل ہوش سے بیگانہ بیگانہ کو کیا کہیں ہاں چپ رہنا ہی بہتر ہے دیوانے کو کیا کہیں چپ رہنا ہی بہتر ہے فرنا بندہ پکڑا جاتا ہے یہ نہیں وہ سنائے دیوانہ ہے دیوانہ وہ تو مکتہ ہے اس غزل کا پہلے مکتہ سنا دیں مکتہ غزل کے آخر میں ہوتا ہے آج ہم آئے آج مقتہ پہلے ہوگا وہ تھا کہ دل ہوش سے بیگانہ بیگانے کو کیا کہیے چھپ رہنا ہی بہتر ہے دیوانے کو کیا کہیے مانا کہ وسیع شاہ سے تم کو ہیں بہت شکوے آئی اللہ کیا کر رہے ہیں کیمرے چل رہے ہیں پھر کو دلتی چڑی کوئی نہیں میں تو ان کو کہہ کیا ہی تھے آپ بڑے شریف آدھے ہیں اجب میں آپ کو نہیں سنا رہا آپ کو ہوتا کیا جا رہا ہے وسیع شاہ سے میں تو آپ کی لوگوں کیا کہ قصد میں کھاتی نہیں نہیں آپ کو کمیوز پہ انشاءاللہ سرمندگی نہیں ہوگی میں اب شیر مکمل کرنا ہوں مکمل تو کریں شیر اچھا وہ تھا کہ مانا کہ وسیع شاہ سے تم کو ہیں بہت شکوے مانا کہ وسیع شاہ سے تم کو ہیں بہت شکوے میں تو بے ضررر سا آدمی ہوں مجھ سے کیا خطرہ ہوگا بے ضرر بندہ یہ خطرناک ہوتا ہے مانا کہ وسیع شاہ سے اب وہ چونکہ ریدم ادھر ادھر ہو گیا تو پیچھے سے آنا پڑے گا مانا کہ وسیع شاہ سے تم کو ہیں بہت شکوے مانا کہ وسیع شاہ سے تم کو ہیں بہت شکوے دیوانا ہے دیوانا دیوانے کو کیا کہیے دیوانا ہے دیوانا دیوانے کو کیا کہیے جب اوپر سے پکڑی جاتے پھر یہی کہتے ہیں دیوانا ہے دیوانا دیوانے کو کیا کہیے دیوانے کو اور دو چار موقع دیئے پسے آپ کا ماشاءاللہ اتنا اچھا انداز ہے ایک شیر پہ ایک آدھا گھنٹہ تو لگا دیتے ہوں گے شیر ہو رہا ہوتا ہے ہاں ریپیٹ کر کر کے دیوانا ہے دیوانا کبھی ہستے ہیں نا مجھے ڈر لگیا اچانک یہ وسیشہ سے مذرشہ بن جائے کئی دفعہ مجھے لگایا اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کردوں کو بات کہیں گے چھوک لو آئے اور شائر آدمی ہیں لوگ ان کی بات کٹالتے بھی نہیں چیزیں چھوٹیاں کی کر کے مسکراتے ہیں نا یہ آپ میری تعریف کر رہی ہیں یا مزاک اڑا رہی ہیں اچھا اس گزل میں جو آپ نے میری لئے شیر کہا ہے وہ تو سنائیں یہ دیوانا ہے دیوانا دیوانے کو کیا کہی ہے ہاں میں آپ کے لئے کوئی شیر نہیں کہا اور کیوں کہوں دیکھیں بعد میں مکر جانتے ہیں کیسے کورے ہوئے جیسے جانتے نہیں یہ تو کافی پرانی غزل ہے آپ سے ملاقات سے پہلے تو پھر آپ کہہ دو کہ یہ بھی تم نے میرے لئے نہیں کہا تھا کون سا؟ کئی صدیوں سے رقیب ہوں یہ آپ نے مجھے میرا یہ جیر مجھے بھی پسند ہے یہ بھی بہت پرانا شیر ہے کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے تو یہ ہی تمہیں کہہ رہی ہوں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو شیر سنا رہا ہوں ہاں یہ شیر ہے مگر اس کا آپ سے کچھ تعلق نہیں ہے تو میری روک کے اندر ہے کئی صدیوں سے رقیب ہوں اچھا وہ مراسم والا شیر تو سنا دیو آپ کے لئے نہیں ہے مگر ان کے لئے سنا دیو سنا دیو بچی زید کر دی پر یہ سنا دیو تجھ سے ہی مراسم ہے تجھ سے ہی گلا ہوگا تجھ سے ہی مراسم ہے تجھ سے ہی گلا ہوگا بے گانے سے کیا لینا بے گانے کو کیا کہیں یہ شیر ہمارے دونوں کے لئے نہیں آپ دونوں آپس میں بے گانے ہیں ہم تو کافی بے گانے ہیں نہیں تو پھر آپ انہیں کیوں ساتھ لے کے آئیں یہ بھی میرے استادوں میں سے ایک استاد اور یہ جو محترمہ ساتھ آئیں ہیں یہ ان کی شاگرد ہے میرے مقابلے میں تیار کر رہے ہیں محترمہ کا تعریف اب آپ کرائیں گی یا استاد صاحب کرائیں گی مگر آپ اپنا تعریف تو پہلے کرا لیجئے میرا تعریفتے جناب میری شاگرد کروں گیا ان کا نام سانڈو خان ہے یہ میرے سانڈو ہیں کیا کہا آپ نے یہ میرے سانڈو ہیں مگر سانڈو تو عموماً دو مرد حضرات آپس میں ہوتے نا یعنی دو مختلف بہنوں سے جب دو مردوں کی شادی ہو جائے تو وہ دونوں آپس میں سانڈو ہوتے نا ہاں تو رات بارہ بجے کیوں میں چودری رکیب ہوں ہاں اصل میں میرے جو تایا تھے یہ ان کے سانڈو ہیں وہ پیار سے ان کو سانڈو سانڈو کہتے ہیں یہ رشتے میں سانڈو نہیں ہیں یہ حادثے میں سانڈو ہو رہے ہیں اچھا تو آپ نے کیا کچھ سیکھا سانڈو خان صاحب کچھ بھی نہیں یہ تازے تازے آئے ہیں وہ جو ناڈو خان صاحب تھے یہ ان سے جونئر ہیں اصل استاد یہ تھے اچھا یہ پکڑے گئے تھے کیوں؟ ان کو چوری کی عادت ہے ہو 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 کلپٹومینیک ہیں یہ کیا بلا ہے یہ جو عادتاً یعنی کہ چوری کرتے ہیں لوگ کسی کی چیز پڑھی ہو اس کو اٹھا کے جیم میں ڈالے تو اس کو کلپٹومینیا کہتے ہیں ہاں مطلب وہ بیماری کلپٹومینیا کہلائے گی اور جو کرے گا وہ کلپٹومینیا کہلائے گا مبارکو استاد جی یہ منصب تو نصیب ہوا لوکو ملتا ہے کونسا منصب؟ یہ کلپٹومینیک والا باقی تو ان کی جتنی بھی فیملی ہے کو کھانگ سے مرا ہے کو سلپ ہو کے مرا ہے اچھا ان کو بھی آپ نے سکھایا؟ ہاں جی اور ان کو؟ اب بچی تیار کر رہے ہیں جناب بڑی عالی سنگر ہو کے ابرے گی کتنے عرصے سے محترمہ آپ سیکھ رہیے ان سے؟ مجھے ہو گئے کوئی ایک سال انہوں نے کیا سکھایا آپ؟ انہوں نے مجھے بھنڈی گوش بنانا سکھایا نہیں آپ کوکنگ سکھا رہے ہیں کہ سنگنگ سکھا رہے ہیں؟ سنگنگ جناب تھوڑا جا سون کے تو دیکھو نہیں مگر وہ تو بھنڈی گوش کی بات کر رہے ہیں کلی اللہ بھنڈی گوشت بڑھیا ہو رات درباری تو کٹوں دا جے وہ تو دیکھیں نا ایک بلبل کیا سکھا بہت اچھی آباز ان کی اسی اکمری سنو تا سہی اسی اپنیاں ساریاں غزلوں پیش کر دیوگے یہ تو میں مر گئی ہوں ساری غزلیں اس کو پیش کر دیوگے سرام سے بیٹھو استاد آپ ہسنے جائے آپ کی موج لگی ہوئی ہے آپ قطبت غزلیں پیش کرنے کا موقع چاہیئے اچھا میں اپنیاں اور طبیعت کیوں میں آپ کو بتاہوں میں انہیں نہیں سنگر نہیں میں باکسر بھی ہوں آپ چلیں ذرا گھر میرے گھر جانے سے آپ کا کیا تعلق ہے ایک لڑکی آئی ہے آپ کی 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 نہیں باندھ ہو رہی نہیں نہیں ہیم کیسی بات کرنے؟ آج آپ اس سایٹ پر نہیں بیٹھے ادھر بیٹھے ہوئے نہیں اس میں کیا ہے لے میں ادھر ہو جاتا ہوں ہاں ہو ادھر رہے ہیں دھیان آپ کو ادھر ہی ہے آپ کے ہنڈ بھی خوشک ہو رہے ہیں ایسا کیا کام کیا ہے کہ میرے ہنڈ خوشک ہو رہے ہیں آپ کے دل میں کچھ چل رہا ہے دل میں تو غیر جانے کیا کچھ چلتا رہتا ہے آہ یہ جو آپ نے کرسی گمائی ہے نا مجھے گستہ آگے میں آپ کی کتاب بھاڑ کے دوڑ جانا کیا عبوماً آپ جب انٹرویو دے رہی ہوتی ہیں تو آپ اردو بولتی ہیں اب بیٹ میں کبھی کبھی جب آپ پنجابی بولتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے زیادہ گستہ دلا ہے تو میں ڈچ بول لی شروع کر بھی ہوگی ڈچ آتی ہے آپ کو ڈچ دنہ دن ڈچ پیسے ہو بندہ مکہنے کیا شاعر طبیعت ایک جیسے ہوتی ہے یہ کیسے یہ پونڈ پان جاتا نہیں ہے میں تو آپ کو بڑا اچھا انسان سمجھتی تھی آہ تو آپ کو انشاءاللہ کبھی مایوس ہی نہیں ہوگی پس یہی بات ہے دل کو ایک ڈھارس دے دیتی یہ جو آپ معصوم سمو بنا کر کہتے ہیں نا کہ رکیبو میں ایسا آدمی نہیں ہوں میں ایسا آدمی ہوں کتنی دیر ہوگی مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے آپ تھوڑا تھوڑا ہستے ہیں اتنا مسلسل آپ کبھی نہیں ہستے کہ جو بیچ میں آپ کی آواز میوٹ ہو رہی نا میں ایسا ہی ہستا ہوں آج آپ نے مجھے بلایا بیتایا ان کو بلایا تھا آپ انہیں لے کے آئی ہیں اور وہ ان کو لے کر آئے ہیں وہ تو علید آئے ہیں میں علید آئے ہوں مگر وہ تو ان کے ساتھ آئی ہیں نا ان کا بڑا پوچھ رہے ہیں بھئی وہ بیٹھی ہیں تو بات نہ کروں ان سے ہاں تو آج مجھ سے آپ کو بیٹھ میں سوال نہیں کر رہے سیکھڑوں سوال آپ سے کی ہیں اب ذرا انہیں سن لینے دیں زندگی میں کبھی آپ اس طرح کھچ کے بات نہیں کیا اس طرح تیرا خانہ غراب ہونا میں انہیں سلاب چو ساپ لڑ نہیں ان کے دل میں پتہ نہیں کیا باتیں ڈال دی ہیں کوئی باتیں نہیں ڈال دی ہیں مہمان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سنگر اچھی ہیں تو انہیں سننے تو دیں آپ کا کام یہ کبھی ہوتا تو نہیں تھا نہیں مطلب میوزیک لوگوں کو سننا لوگوں کی سننا لوگوں کی سننا نہیں مطلب لوگوں کو سننا کوئی بھی آتا ہے بھر شمار لوگ آتے ہیں میسیجز کرتے ہیں ووٹس ایپ پہ آکے ہمیں یہاں پہ آوڈیشن دیتے ہیں لڑکے بھی ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں کہ بھئی ہم جاتے ہیں ہمیں سن لیں آپ کو اور کام کیوں نہیں کر لیتے ہیں کیا یہ عجیب و غریب بات کر رہی ہیں اور آپ کس حیثیت سے مجھے کہہ سکتی ہیں کہ میں کوئی اور کام کر لوں میں آپ کو نکر بنائن لے کے دیتی ہوں نیر سے دوہنے لالا ہوں اب آپ نا مناسب گفتگو نہیں کر رہی ہیں میں آپ کو بڑا احترام کرتا ہوں اگر اب یہ کوئی بات ہے جو آپ کر رہی ہیں چلے پائلٹ بن جائے ہیں آپ تو بالکل پٹری سے اتر گئی ہیں آج ہاں ہی لگتا آپ کی میری علاہد کی خوش ہے ناظرین سٹے ویدست آج راکیب و غلال صاحبہ جو ہے نا پتہ نہیں کس موڈ میں ہے کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے جو وقت پر ایک بات واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست آپ بریک لے لیا میں درہا ان کو تو رکشے تھک جھوڑو ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہو آئے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ریڈلز اور جسے ہم کہتے ہیں بوجھو تو جانے ماشا جی آئیتے تو اسی لانڈ لے جائے جو آئی لگنڈا ہے ماشا جو آئی سورے آنڈا بہت خرچا کر رہا ہوں دے دے لو بھر ماشا جو آئی سورے آنڈا فخر بھی تے ہوں دے ماشا جو آئی سورے آنڈا فخر بھی تے ہوں دے ماشا جو آئی بڑن چیتران ماشا جو آئی سورے آنڈا فخر بھی تے ہوں دے ماشا اللہ شا جی بہت سمارٹ لگ رہے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشا اللہ شای بڑن چیتن در آئے پائیں ہیں پینتمیتھانا لیں پائیں اچھا یہ جب بندہ کیا ہے ویڈی آنڈا پائیں ساڈا جو آئیے لو کہا لو چلا مزاق نہ کر چلا بنے کرنا اچھا بھی ہمیں آسد کہفی صاحب نے بھی آج جوائن کیا ہے ماشا اللہ شاید کو ویلکم کہیں گے ہم مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے جو ہنی بھائی سے ملکے آپ سے ملکے آپ سے ملکے حسیب جیسی دشما نا تیرے میرا ایک سوال ہے آپ سے آتے ہی آپ نے مجھے سومالیا والے فلانگ پر پٹھاتے ہیں ہاں بھی برباد لوگ یہی بیٹھے ہیں مطلب وہاں پہ بیٹھ سکتا تھا میں تیرے صدقے جاں وہاں سے بابے پی رہنا بیا کے تنوں ڈھانڈ پہیں دیسی پھر بھی سر مزہ آ رہا ہے تینکیو سومالیا کے بھی بہترین لوگ بیٹھے ہیں نا دے کون اپا تو بہت اچھے ہیں اپا تو بہت اچھے ہیں ان کے بات نہیں کر رہا میں اچھا اچھا ادھرا اللہ فلانگ پر ہمیں جیپان سے نہ ہوئے لیکن مزے چاہاں دوروں مندہ ہوندہ ہوئے نا تے ایسی ارگاہ اینکلا کے اینکردہ اوہی اور ہمیں نرمل نے بھی جوائن کیا ہے ان کو بھی ہم بیلکم کہتے ہیں بیلکم بیلکم اچھا بھئی بڑھتے ہیں ہم آج کی اپنی پہلی ریڈل کی طرف اچھا شاہ جی اس سے پہلے یہ سیگمنٹ سٹارٹ ہو میں نے پانی پیار دیا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے اچھا میں بھی آپ کو ایک بات بتاؤں اس سے پہلے کہ یہ سیگمنٹ سٹارٹ ہو آپ ایک وجی آدمی ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں اچھے لگتے ہیں نا بارمی کلاس ٹپ ہوں کہ کالیج آپ نے بڑے پراہ نہیں جاتے میں اچھے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا گھر آپ مجھے کرنے دیں تو کہہ لے نا کیا ہے بڑی مہربانی اگر یہ سیگمنٹ سر مجھ سے مس بھی ہو جائے تو میری وائف اور میری بیٹی وہ دیکھتے ہیں لازمی آج رگارڈنگ پر آتا بھی میں دیکھ رہا تھا کیا ہے کون سی ریڈلز آتی ہیں تو یہ بڑا پہترین سیگمنٹ بڑی مہربانی بڑی مہربانی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے کیفی جو آٹھ سال کے بچے اور اسی سال کے بچے یکساں پسند کرتے ہیں اور نازو کو بچے بھی پسند کرتے ہیں چا جی ارکے بندے سارا پوڑ کر آس کر کے کہندے نے یہ کب بنا دیا گیا کل تو نہیں تھا یہاں اچھا جناب آپ سب جانتے ہیں کہ عمران ایک سیڈسٹ ہے اور عذیت پسند ہے لوگوں کو عذیت دے کر تکلیف دے کر ان کو مشکل میں دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے مگر ذہانت کے قطر کرتے ہیں تو یہ پتہ لاکھ جائے کہ کیفی صاحب تھی کٹی کی قطر کرتے ہیں اور اس مرتبہ عمران نے عذیت دینے کیلئے چناؤ کیا ہے اللہ خیر حامل صاحب آہاہ لکردیں بندے نے سارے اچھا ادھر نے فنیک نو عذیت دے انہوں نے دیکھنے ہونا تھا بیڑا کر رکھا باجان ایت کی کیفی انہوں نے اعذیت دے وہاں اور انہوں نے انہا خوش اُڑا ہے نا عمران اعذیت پسند بڑھ مان پسند بڑھ اچھا جناب عمران نے وہی کیا کہ آنکھوں پر پٹی باندی حامد کے اور ایک سفاری میں لے جا کر چھوڑ دیا چنالے کیا اوہ بوکر بھئی ایتھو دی سفاری کر اور جب حامد نے پٹی کھولی جی ساہرہ صاحب ہویا تو حامد کے سامنے تھا ایک رائنو آئے آئے پتہ انہوں نے بھی نہیں کی کیا تسکے رائنو آئیے نا تو باقی بھال بھی کھلو ہی تا جی یہ رائنو کی ہندہ ہے بیٹا مہرنو کہندہ نے مہرنو تا جی واقعی مہرنو کہندہ نے نہیں پتہ رائنو کیا ہوتا اے ناسر تھی رائنو نو بے گانا گانا لگ پیس رائنو رائنو جاندے یہ رائنو کہا جی میں بڑا پریشان ہوں دس ہو رائنو کنوں کہندہ نے ارے گینڈے اہاں اہاں واہ واہ گینڈے کو کہتے ہیں گینڈے کو کہتے ہیں گینڈے اچھانک تو شیشہ بکھوں میں تاٹھے موہ نکل جائے گا اوہ رائنو اچھا جی جب بہرال حامد نے پٹی اتاری ہاں تو سامنے ایک رائنو کھڑا تھا ہاں رائنو ہی کہنا ہاں اور شدید غصے کے عالم ہوئی بلکل جسے کہتا ہے نا کہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئی ہوئی اب حامد سب کو عزیز ہے ہمیں ہاں تو اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ حامد اگر میں تانو عزیز ہاں تے ہو جائے جانور دے سامنے کیوں چھاڑ رہے ہیں اے ہی رائنو کہن رہاں اب حامد کے پاس وہاں سے نکلنے کے تین آپشن ہیں یہ ذہن میں رکھی گا کہ رائنو شدید غصے کے عالم میں ہے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے اور حامد سے کچھ ہی اٹھ کے فاصلے پر کھڑا ہے ادھر حامد کھڑا ہے ادھر رائنو کھڑا ہے نہیں نہیں ادھر حامد ہے ادھر رائنو ہے موڑ کے اڑکے میں وہ ہی بنائی جا رہے ہو بار بار اب دیکھیں یہاں سے حامد کے پاس تین آپشن ہیں ایک اپشن یہ ہے کہ حامد جو سامنے کھڑا ہے وہ اپنے آپ کو ایک طرح جیسے کہتے ہیں اپنے جسم کو اور پھولا لے رائنو کے سامنے اپنے آپ کو اور بڑا ظاہر کریں تاکہ رائنو کو لگے کہ اس کے سامنے جو بھی ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے ہے جی حامد نے اینجی کی تا اپنا پھولایا رائنو نے بکھیا انہیں اپنا بہور پھولا لیا رائنو نے کہا اپنا پھولا ہی جو میں اپنا پھولا ہی اگر یہ لڑائی لڑو ہی نہیں ہوئی تو ہمیں پاڑ گئے تو ایک اپشن تو یہ ہے اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ حامد وہاں لیڑ جائے کہ یہ نال رائنو لیڑی کہ یہ جو حرکتا گھر رہنے من لگے رہنے کے لڑائی لگے حامد لیڑ جائے اور اسے کہتے ہیں کہ مردہ سا بن جائے دو اپشن ہو گئی ہیں اور تیسری اپشن یہ ہے کہ قریب میں اگر کوئی درخت ہے تو حامد کوشش کریں کہ جلدی سے اس درخت کے پیچھے چھپ جائے جتنا بھی اپنے وجود کو اس درخت کے پیچھے چھپا سکتا ہے چھپا لیں یہ رائنو حامد ہوئے کے پہلے درخت چھڑ گیا تو گالبات ہو لائن دے ہو دروں گالبات ہی ہو رہی ہے ہو سکتا انہوں نے درخت بہت کے مذاکرات کرنے ہو شا جی ہے جیڑا گھنڈا تو اسی داس رہے ہو یہ رائنو حامد چھے فٹر دا دے دا ایڈا سنگوں دا جائی تھے انہیں تیرے نوے کپڑے پاڑ دے اور شا جی انہیں تے میرا باربی کیوں بنا دینا ہے کو سکتا باربی ڈال بنا دے بے باؤ شا جی انہوں مزا آ رہے ہیں پیسے بھی نہیں ود رہے پھر اسی جان دے اچھا جی رائنو حاملہ کرنے کے لئے تیار ہے اگر آپ کو اچھا جی رائنو حاملہ کرنے کے لئے تیار ہے اپشن اختیار کرے تاکہ حامد کی زندگی بچ سکے جلدی کریں رائنو حاملہ کرنے والا ہے حامد پہ میرا خیال ہے اپنے آپنوں نے مردہ ثابت کریں کیونکہ ضمیر تعدہ پہلے ہی مردہ ہے یہ مردہ بن جاتے ہیں رائنو اپنے سنگنال کور کارٹ کے دھونا دے چھا ایسے جنہیں ٹرائم سے لا رہے ہیں نا رائنو جنہیں ٹرائم لاؤں دا ہے میرا خیال ہے تھرڑ ڈالا اپشن ڈرخت مگر جا کے لوک جا کے درخت لکن گیا تھا ایک وندہ اور لکن جا میرا خیال رائنو جنہیں گو سی جنا اپنے انہوں نے اتین نہیں ناپن دھا پہلے رائنو نے درخت پٹنا ہے پہلے ساں سے انہوں لمیا پانایا پہلے ساں ابھی بیوش ہوجا اے شاہ جی رائنو دا کو کاربار گئی نہیں حامد پہ لائنو کو نہیں ڈر رہے ہوں اس نگ کو لٹا ہے اچھا آپ کو بتائیں اس کا رائنو کا سیگنگ جو ہے جی اور مہنگا ہوتا ہے ہوئی ہوئی مہنگا اور تیز بلکہ دنیا میں یعنی کہ اس کی جو نسل ہے اس کو مادومیت کا خطرہ ہی اس لیے ہے کہ رائنو کو مارا اس لیے جاتا ہے کہ اس کے ہونز ہیں اس کی بڑی ڈیمانٹ ہے دنیا میں دیننا نے پیوہ داندر چوٹے گئے اس نے رائنو داندر ہوایا ہے حجر اس کی شئے جو ڈمیں گئے اچھا اس پر ہم الگ سے بقیادہ سیگمنٹ کریں گے بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ معاملہ سارے کا سارا مگر ابھی ریڈل جو ہے ہمارا یہ سیگمنٹ ذرا ڈسٹرب ہو جائے میں صرف اتنا بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک سینگ جو ہے یعنی ایشیا کے رائنوز اور ایفریکن رائنوز ان کے سینگوں کا بھی فرق ہے نا جو ہونز ہیں اس کا فرق ہے یعنی تیس تیس لاکھ چالیس چالیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ ایک ایک کروڑ تک سینگ بکتا ہے اس کا ہمار صاحب رائنو نے کہا پیوزہ پترہ نے تا سینگ لاکھ مار میں اچھا بھئی دیکھئے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آپشن ون تو بالکل ہی اختیار نہ کریں اس سے آپ رائنو کو اور زیادہ غصہ دلائیں یعنی آپشن ون تو بالکل ہی آپ سوچئے بھی دوسری آپشن جو کیفی نے دی تھی ماہرین کہتے ہیں وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے چونکہ دیکھیں نا آپ کے سامنے اگر چند فٹ کے فاصلے پر ایک رائنو کھڑا ہے غصے میں ہے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو اس وقت اپنے حواس کو قابو رکھ کے یہ سوچنا کہ کئی ٹنز کا رائنو سامنے کھڑا ہے لیکن اپنے سینگ سمیت آپ پہ حملہ کرنے جا رہا ہے تو بڑی بات ہے کہ اس وقت آپ گھبرائیں نہ اگر آپ گھبرائیں نہیں یہ آپشن ہے کہ آپ لیٹ جائیں اور اس سے کہتے ہیں کہ دم سادل بالکل تاکہ جانور کو لگے کہ یہ کوئی بے ضرر ہے اس کے لیے یہ جانور خاص طور پر کب حملہ کرتا ہے جب اس کو خطرہ محسوس ہو اگر وہ آیا اور اسے لگا کہ بھئی ایک لاش پڑی ہے اور یہ ایک بے ضرر سا ہے تو وہ آپ کو سونگ سانگ کے نکل جائے گا یہ پاشے نے کیا تھا شاہ جی انہیں رائنو نے بیکیا لمحے پہ گیا رائنو نے یہ دی بھائی تو تین گھنٹے سا روکی رکھ گیا اور حلقی حلقی واشن کے جو اٹھ پہ دوڑ دیا اچھا اب دیکھئے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اپشن تو ہے مگر اس میں ایک خطرہ یہ ہے کہ وہ جب آپ کو یعنی کہ ایک طرح سے کہنا ہے کہ چھوڑ کر معاف کر کے جا بھی رہا ہوگا کئی ٹنز اس کا وزن ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ گزرے تو آپ کو رونتا ہوا گزرے اور تو اڈے موہ نکل جائے اگر کسی کے ساتھ پیدا ہو جائے خاص طور پر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جروبی بات کر رہے ہیں یہ ثرڈ آپشن وہ سب سے بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے یعنی چھتی درختز ہے پیچھے لوگ جاوے جی اگر آپ کے لئے ممکن ہے تو فوراں درخت کی نیچے چھوڑیں یہ بلکل درخت نہ ہو یہ بلکل درست کہہ رہا ہے مگر میں اگلے مرحلے میں بتاتا ہوں کہ اگر درخت بھی نہ ہو تو کیا کرنا ہے ان تین آپشن میں سے البتہ سب سے بہتر آپشن یہ ہے کہ فوری طور پر درخت کی پیچھے چھپنے کی کوشش کریں اس کی وجہ ہے یہ جو گینڈا ہوتا ہے نا رائنوز خاص طور پر ان کی بائنکلر ویجن نہیں ہوتی ہے چاہیے بائنل کرر کی ہوئے بائنل اتوابی طور پر اس کو کہتے ہیں بائنکلر دیکھیں نا جیسے آپ کی آنکھیں سامنے ہیں جی 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 رائنوز کی سامنے نہیں ہیں پوشلتے لگی ہیں نہیں درک کے دائیں واہیں ہوتی ہیں نا تو بائنکلر ویجن نہیں ہے اس کا اور یہ آنکھا دائے بائنے سنگھ ہوتا سامنے ہیں اور تنبتے جڑے رائنوز خاص طور پر سامنے انہیں سنگھ ہوتے آنکھ لو آئی دوسرے اس کے علاوہ بھی ان کی نظریں تھوڑی کمزور ہوتی کہتے ہور خطرناک کہتے ہیں ایسی جگہ تے مارتے ہیں تو ایک ورتبہ اگر آپ اس کی نظر کے سامنے سے غائب ہو گئے تو غالب امکان ہے کہ دوبارہ وہ آپ کو تلاش نہ کر پائے اب آگیا حنی صاحب کا سوال کہ اگر درخت بھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں تو شاید آپ کو یہ بات بڑی غیر معمولی لگے مگر اگن آپ دم سادے کھڑے رہے مومنٹ جو ہے وہ آپ سمجھئے کہ آپ کے لیے موقع ہے اب یہ اس وقت انسان کی لکھ ہے کہ دم سادے بھی کھڑا ہے انسان لیکن رائنو گصے میں اور اس نے آگے ٹکر مار دی بھئی مار دی یہ اپنی قسمت ہے یہ پھر اپنی قسمت ہے تو جب آپ دم سادے کھڑے رہیں گے تو غالب امکان یہ ہے کہ فوری طور پر وہ آپ کے حملہ نہیں کرے گا ہاں ٹھائرے چاجو پی لے گا اور خیال یہ ہے یہ امکان ہے اس وقت اگر اس نے ٹکر نہیں ماری کہ وہ پھر آہستہ آہستہ اپنے اوبجیکٹ کے قریب آئے گا جیسے ہی وہ نزدیک آئے ماہرین کا آئے کہنا ہے کہ پوری قوت سے چیخیں اور انہوں سے دھکتے ہو حزیز سے ویدست چھوٹے تھے فکر کے بعد واپس آتے ہیں کہیں نہیں جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ملکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید وقت ہوا ہے شہریات کا پیسے ہی لے سیگمنٹ نا جی 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 پیسے ہی لے جدہی سانو نہیں مل دے نہیں آپ بوجھیں شاعر کا نام بتائیں اور جناب پیسوں کی برسات ہو جائے گی دیکھیں آپ لوگ تو کرتے ہیں پیسوں کیلئے آپ انہیں تو نالچ کیلئے کرتے ہیں یہ ہوئی نا بات لیکن اگر آپ ان کو روگنا بھی مل دے تو کیا ہے پہلی گلسی ہو دو جیئے آج جو شعر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تقریباً دو سو برس پورا ہے تو اڈاکار بھی افتہ پہ لو ایکسپائر ہو چکے ہیں دو ہزار ستائیس تک اور دو ہزار ستائیس تک یہ دوسری جواب دیتے ہو دو لاکھ روپے نام یہ ان اشار میں سے ایک ہے جو آپ کے کانوں میں پڑھتے رہے ہیں یہ نا یاد کرتے ہیں کہ بیسے ہمارے کانوں کو پڑھو اور شعر تقریباً دو سو برس پرانا ضرور ہے مگر شاید ہی کوئی ایسا دن یا ہفتہ گزرتا ہوگا جب لوگوں کے کانوں میں نہ پڑھتا ہو بہت کوٹ ہوتا ہے حوام الناس تبھی اس سے آشنا ہے اور جو خواس ہیں وہ تو بہت ہی اس کا استعمال کرتے ہیں بہت ہی عالی یعنی کہ جو اشار ہیں اردو عدب کے ان میں سے یہ ایک ہے مہنگائی کا شعر تو نہیں ہے اس شعر کے خوبصورتی پتہ کیا ہے اتنی اس کے اندر تہیں ہیں اتنی تہداریاں ہیں اور اتنی پوسیبیلٹیز ہیں جو ہم اپنی عدب کی زبان میں استعمال کرتے ہیں اتنے امکانات ہیں کہ مہنگائی سے لے کے محبت کا بے شمار جگہ بے شمار کیفیات پہ اس شعر کو فٹ کر سکتے ہیں اس سے لطف لے سکتے ہیں یعنی شہزادہ سلیم نے بھی سنایا جا سکتا ہے اور ساد رفیق نے بھی شہزادہ سلیم سے محبت کریں گے آپ نہیں ساد رفیق سے ہاں اندلیب میں سن رہی ہاں آپ کا نام اندلیب ہے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں اور مزہ آئے گا اندلیب کہتے ہیں بلبل کو آئیے پھر ہو پیچھے بیشنی دی ہے بلبل یہ ویسے ہی استری ہونا اور آپ جانتے ہیں کہ بلبل جو ہے وہ علامت ہے یعنی کہ گانے کی خاص طور پر پرندہ تو ہے اس کے علاوہ بھی علامت ہے گانے کی نائٹنگیل خوبصورت آواز کو بھی آپ کہتے ہیں بلبل ہند بلبل ایران بلبل پاکستان یہ باپ کو پتا ہوگا کہ بلبل اور آواز کا ذکرہ اس شیر میں تو زیادہ لطف لیں گے ہا اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں ہائے واہ تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل ہائے ہائے تو گل نو رو میں دل نو رو ہائے ہائے دل پکار میں کہوں ہائے بل ہائے 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 جی بتائیے اس خوبصورت شیر کے اوریجنل خالق کا نام اور پائیے دو لاکھ روپے نام دو لاکھ ایک دو لاکھ دو ہسے سارے جد سکنے ہیں سباہ پاشا دے کیوں؟ پانچ کروڑ دا نام بھی ہوگا پھر ستا ہائے اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں دریج آہو تو ستا ہائے جی ایک دفعہ تایا ابو کے ساتھ بیٹھا تھا بادشاہت کر رہے تھے ہم تو نیتوسین بھٹی صاحب تھے نا آپ کے تایا جی نیتوسین بھٹی صاحب بڑے قابل آدمی تھے ایک دفعہ شاید ان کے محفر میں ایک ذکر ہو رہا تھا یہ شیر کسی نے سنایا تھا تو یہ خواجہ حیدر علی آتش جو ان کا شیر ہے نہیں عموماً لوگوں کو مغالطہ ہی یہی ہوتا ہے لوگ اسے سمجھتے ہی عام آدمی اسے خواجہ حیدر علی آتش صاحب کا ہی شیر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ جس شیر کا شیر ہے آہندلیب مل کے کریں آہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل چاہ جی اگر تھوٹی سی بریک مل جائے دو منٹ کی میں پاسچے ہستے منجی لیا ہوں یہ جو شیر ہے آہندلیب مل کے کریں آہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل کیا اچھا ہے تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل اور مشہرہتیں پیسے صرف سونوں مل لیں چلو شیر سمجھ میں آیا ہے نہ آیا سم تو ٹھیک ہوا یہ جو شیر ہے اوریجنلی یا رب مجھے پھر پڑھنا پڑے گا آہندلیب مل کے کریں پاچھا اپنا سوئیں یار میں شیر پڑھوں گا آپ سو رہے ہوں گے وہ ادھر چلے جائے گا باقیانو کیا اچھنا میں تینوں نیزہ پہنے آہندلیب مل کے کریں آہوزاریاں تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل یہ جو شیر ہے یہ جس شیر کا شیر ہے اوریجنلی خاجہ حیدرلی آتش اس شائر کے استاد اوہ یعنی کہ کرے لو شیر یہ ہے پنجاز آرتے ہویا تو بہت سارے لوگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ خاجہ صاحب کا شیر ہے اوہ پاچھا وہ ادھر کسے بندل کہہ رہے ہیں میری جگہ پہیم میں سر آکھ رہا آجی آپ کے شو میں سیگمنٹ کے دوران پانی پکڑنے کی اجازت ہے اسی ہے گل کہہ رہے ہیں کہفی صاحب ادھر کروں بھی ہو آندھا ہے اسی شائر نہ بھرے نہیں ہو سرانہ لا بھرہا اچھا جکلیو یہ ہے کہ سترہ سو ستانوے میں یہ جو شائر تھے اس شیر کے خالق ان کی پیدائش ہوئی سترہ سو ستانوے میں کون کون شائر تھا سودہ تھے سودہ پڑھے یا پڑھے یا کوئی نہیں کہ صرف اڈیدہ کوٹ پاں آیا حساب کتاب انہوں نے لگانے کی کوشش کی مگر سودہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی مرزا رفی سودہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی سترہ سو اکیاسی میں یعنی کہ پندرہ بیس سال کا فرق ہے اور ان کی پیدائش ہوئی ہے سترہ سو ستانوے میں یہ بریائی طور پر ان سے جونئر ہے بھائی جی اور کوئی اشارہ چاہ دے ہو جن کا یہ شیر ہے نا وہ نواب آف لکھناؤ تھے لکھناؤ کے نواب تھے وہ ہمارے پاس نواب آف ریسٹ ہیں ای اٹھ پایا ہمارے پانو میں چوکر سانکھی ہو گیا اچھا دیکھیں میں آپ کو نا ان کے کچھ اور اشار سنا پھر اچھے شیر ہیں تیرا خانہ ہی خراب ہون ہے جو تو اٹھے اندر سانو مزید شیر نہیں سننے کہ اٹھا اسو انام سانو میں ایسی تھیرے ہوتی لاؤنا ہیں چاندنی راتوں میں چلاتا پھرا اچھا تسی شیر بھی اوست نا جدھے شیر نہیں اندر آئے کوئی دوپیر دا شیر نہیں سنا رہے کہ تپتی ہوئی دھوم پہ چاندنی رات میں چاندنی راتوں میں چلاتا پھرا کہ اٹھ جا چاندنی راتوں میں چلاتا پھرا چانسی جس نے وہ سورت دیکھ لی اچھا میں بھی کہوں پاشا یہ نا ساؤں کیوں رہے کیوں اس ساؤں کے نا پشلی صدید شائر لپن لیا میں پلا ایسی میں پلا ایسی کے ساکی نہ رہے ہوش مجھے نہیں ہوش مجھے آجہ مگائے نہیں آجہ صرف آڈریز ہتا ہے میں پلا ایسی کے ساکی نہ رہے ہوش مجھے ایک ساغر سے دو عالم ہو فراموش مجھے ایک سیگمنٹ سے ہو دو عالم خاموش اور ان کا صرف یہ ایک شعر نہیں اور بھی شمار شعر ایسے ہیں جو بہت پوپلر ہیں اب جیسے وہ شعر ہیں اے شب فرقد نہ کر مجھ پر عذاب شب فرقد نہ کر مجھ پر عذاب میں نے تیرا مو نہیں کالا کیا ہائے ہائے تیرا ہب بھی ہوئے یار یہ شعر ہے میں مزید اس سیگمنٹ کو آگے نہیں بڑھا رہا یہ شعر ہے رند لکھنوی صاحب کا اہاں اے انتے اوٹ پہ رند لکھنوی صاحب آگے